گوڈ مارنگ نمسکار دوستو اسٹار ایڈوکیشن میں آپ سبی کا سبگت ہے اسٹار ایڈوکیشن آپ سبی کے لیے پچھلے پریوی شیئر کیوشنز پیپر دو ہزار اکیس دک راجستان پولیس کونسٹیبل کا موڈل پیپر سیٹ ہم ایک لے کے آ چکے ہیں اس کے اندر ہم تھرٹی کیوشنز کریں گے ماتر ٹین منٹ کے اندر کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے سیر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ میں چلے شروع کرتے ہیں پہلا پرسنہ یا پہلا پرسنہ ہے آپ کے سامنے راجپتانہ کے بھوگولی چھتر فل کو راجستان نام کب دیا گیا ہے چار اپسن ہیں چاروں میں سے آپ کو صحیح اتر بتانا ہے تو چلے دوستوں پرسن کا جو رائی ٹانسو ہے وہ ہے آپ کا 26 جنوری 1950 کے دن راجستان سبد دیا گیا تھا ڈیگ کے محلوں کا نرمان کس کے دوارہ کروایا گیا تھا ڈیگ جو دوستوں بھارتپور کے اندر ہے کہا ہے بھارتپور کے اندر ہے اور اس کا نرمان سورج مل جاٹ کے دوارہ کروایا گیا تھا پرسن کا رائی ٹانسو کیا ہے سورج مل جاٹ آپ کا رائی ٹانسو ہے اگلہ پرسن دیکھیں گے چٹوڑ کا رانہ رتن سنگھ کس ونس کا سا سکتا دوستو ونس کی بات کریں چٹوڑ گڑ کے اندر رانہ رتن سنگھ کی کال میں تیرہ سو تین میں چٹوڑ گڑ کا پر تھم ساکھا ہوا تھا اور یہ جو ساسک تھا ہے وہ گوہل ساسک راجپو تھا کون تھا گوہل تھا کون تھا گوہل تھا دوستو نیموچنہ کسان آندولن حد کیا کانڈ راجپو تھانا میں کی سریعہ ست میں ہوا تھا الور ہے جے پور ہے الور ہے اجمیر ہے بھیلوڑا ہے جے پور ہے رائی ٹانسو کی اجمیر کے اندر ہوا تھا راجستان دیوست کب منائے جاتا ہے راجستان دیوست تیس مارچ کو منائے جاتا ہے پورپ سے پچم تک راجستان کی لمبائی کتنی ہے دوستو پورپ سے لے کر پچم تک راجستان کی کل لمبائی کتنی ہے آٹھ سو گھن سیتر کلومیٹر ہیں اتر سے دکشن کی اور لمبائی دو سو آٹھ سو چھبیس کلومیٹر ہیں اگلا کیوسن دیکھیں گے راجستان کی سیماورتی چھتروں میں راجیوں کے نام پانچ راجی ہیں پنجاب، ہریانہ، دلی نہیں ہیں گجرات، ایمپی، یوپی، ہریانہ اور پنجاب سب سے زیادہ ایمپی کی سولہ سو کلومیٹر لگتی ہے سب سے کم ایٹی نائن کلومیٹر پنجاب کی لگتی ہے تو پرسن کا رائی ٹانسور اپسن نمبر بھی راجیہ کے پچیمی مروستل میں کتنے پرکار کی مٹی دیکھیں کس پرکار کی مٹی پائی جاتی ہے دوستو مٹی کی بات کریں مٹی کی ہم بات کریں تو مٹی ہے ریتیلی مٹی پائی جاتی ہے کیسی مٹی پائی جاتی ہے ریتیلی مٹی پائی جاتی ہے کیونکہ اس کا کن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بڑا کن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بڑا کن ہوتا ہے ریتیلی مٹی کا ندی جس کا جل بنگال کی کھاڑی میں پہنچتا ہے وہ ہے بنگال کی کھاڑی میں پہنچتا ہے ان کا نام دوستو چمبل ندی دوستو چمبل ندی ایمپی سے نکلتی ہے راجستان کی سارے سارے چلتی ہے یہی یومنہ کے اندر مل جاتی ہے اور یومنہ ہے وہ گنگا کے اندر مل جاتی ہے گاکا چلتی ہے بنگال کی کھاڑی کے اندر چلتی ہے اور یہی سوال پوچھا گیا ہے وہی ماہی ندی لوڑی ندی اور بنا سابرمتی ندی تینوں چلتی ہیں عرب زاغر کی اور عرب زاغر کی اور چلتی ہے آدی واسیوں کی آجیوی کا عدد دوستو آجیوی کا یعنی جو آدی واسی بھائی لوگ ہیں وہ کرسی کے اوپر دھیان دیتا ہے کس کے اوپر کرسی آداری کس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کرسی کے اوپر دھیان رکھتا ہے سونے چاندی سے جری سے بنی گئی بنیائی یا کڑائی کہلاتی ہے دوستو اس کا رائٹان سے گنگا لہری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گنگا لہری دوستو سونے کی سب سے بڑے جو آبو سرن ہیں وہ سب سے زیادہ جیپور جلے کے پرسید ہے بھوپو دوارا پرمک وادی انتر بھوپا جاتی جو مانگ مانگ کی کھاتی ہے لنگا ہے بھوپا ہے بھوپا جاتی کا سب سے جو وادی انتر ہیں وہ ہیں راون حتی کونسا دوستو راون حتی وادی انتر ہے سیو کا دسوہ جوتی لنگ کا پرسید گوشمی سور مہادیو مندر کہاں پرسید ہے سیوار دوستو سیوار کس جلے کے اندر ہیں جلے کا نام ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹس جرور کریں نیمن لکھی تمہیں سے کونسا چترکار جوتپور سیلی کا سمندھ نہیں رکھتا ہے کیا ہے جوتپور سیلی کا سمندھ نہیں رکھتا ہے ویر سنگھ ہیں نارین داس ہیں سیو داس ہیں لیکن جو رہیم کھانے یہ اس سیلی سے سمندیت نہیں ہے راجستان میں بنائے جانے والے چوڑے گھوٹے کو کس نام سے جانا جاتا ہے گھوٹا پتی یعنی بولتے ہیں گھوٹے گھوٹے کے لئے سب سے زیادہ خانڈیلا 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 سیکر پرسید ہے کیا ہے خانڈیلا سیکر پرسید ہے اور یہاں پہ لپا کیا ہے لپا راجستان کی کیسستان پر تیج گتی سے چڑھنے والی ریتیلوں ریلوں کے لئے ریل انسندہ نیوم پرسیکشن کے اندر کہاں اسطاپیت کیا گیا ہے تو دوستو سب سے تیج ایک سو چالیس کلومیٹر پر گھنٹا پرتی گھنٹے کی ربطار سے یہاں پر پچ پدرہ جو باڑ میں ڈسٹک کے اندر ہے اور دوستو پچ پدرہ ایک جیل بھی ہے جو کھارے پانے کی جیل کیسی جیل ہے کھارے پانے کی جیل ہے اون کیندری اون بوڑ کی اسطاپنا راجی میں کہاں پر ہوئی تو دوستو کیندری اون بوڑ کی اسطاپنا جوتپور ڈسٹک کے اندر کہاں جوتپور کے اندر ہوئی کیلا دیو گھانا پکسی بیار very important ہے دوستو یہ بھرتپور جلے کے اندر یون کو دوارہ ویشو و پراکارت دھروور میں کب سملیت کیا گیا ہے 1985 کو سملیت کیا گیا ہے راجستان ویدان سبا کا پور وکال میں بھاون کہاں استث ہے ویدان سبا ورطمان میں ویدان سبا کی سیٹ کل کتنی سیٹ ہے دوستو دوستو سیٹ کل کتنی سیٹ دوستو یس اس کا رائی ٹانس ویدان سیٹ 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 مان سیٹ تاؤن ہول میوار کے کسی ساسک کے سام جھاور جھاور نہیں جھاور جھاور میں چاندی کی کھان دوستو میوار کی بات کر رہا ہے میوار سب سی پراچین ریاست ہے کیسی ریاست ہے سب سی پراچین ریاست ہے یس اس کا رلکس سینگ یا رانہ لاکھا کے خالب میں بنی پریشن کا رائی ٹانس افسر نمبر سی دیش کا کتنا پر تیس ایس بو ٹوشت راجستان میں اتبادن ہوتا ہے ایس بو ٹوشت کی بات کریں تو راجستان میں ایٹی نائن پرسن پول 89% اتبادن ہوتا ہے راجستان کا سروچ کھیل سمان یعنی کھیل رتن پہلی بار کسی نواز جا گئے تھا پرسن کا رائی ٹانس کون سا ہے مرو وکاس کاری ہوں مرو وکاس کارک رہ یہ کیندر سرکار کی اور چلا جا رہا ہے 1885 میں سجن کیرتی سودھاکر سپتائک کا پرکاسن کس سہر سے ہوا ہے سجن کیرتی سودھاکر یہ ایک سمان چار پتر ہے اس کا شروع دوستو میوار سے ہوا تھا میوار بولے تو ادھے پور سہر سہر ہوا تھا سیر کس میر کے نام سے سیخ عبدال اللہ کو جانا جاتا ہے ویسے تو سیر اے راجستان دوستو سیر اے راجستان جے نارن بیاس کون ہے جے نارن بیاس کو جانا راجستان کی سیر کو سکسا کاتیر تکا جاتا ہے کوٹا جلے کو کہا جاتا ہے اراؤلی پروس سیر سماندیت نیم تتھی کونسا غلط تتھی پہچانا ہے تو دوستو اس کی لمبائی کل آن سو بیس کلومیٹر نہیں ہے نیم میں سے کونسی وشیستہ تھار کی مروشتل سے سماندیت نہیں ہے یہاں پر صدابار ون نہیں پائے جاتے ہیں راجستان کا کونسا بھوگولک آنچل مالوہ کا پتھار ہے 29 پرشن کا رائٹ آنسور ہڑوتی کا پتھار 1930 میں راجستان میں جوتپور جلے میں کھیزرلی آندولن دوستو کھیزرلی آندولن ون سرکشن کے لئے ہوا تھا اور دوستو فری آن لائن ٹیسٹ آپ کو دینا ہے نیچے ہمارا اپلیکیشن ملے گا سے دیکھ سکتے ہیں دانیو بات